السلام علیکم آج کا دن آپ کے لئے برکت والا ہو کیا حال ہے آپ سب کے آپ نے آلو کی ٹکی کباب اور کٹلز جو بھی آپ بولے آپ نے بہت طرح کے کھائے ہوں گے لیکن اس طرح سے نہیں کھائے ہوں گے جیسے ہم آج سکھائیں گے انشاءاللہ حل ازیز اور اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ رائتہ بناوں گی باربی کیو تو اسے سٹارٹ کرنے سے پہلے میری روکسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تو چلی ہاں یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے لے لیا ہے آلو اور آلو جو ہے میں نے دو دو سلائسز کر لی ہے اس کے اور اسے میں نے بوائل کرنے رکھ دیا ہے اس کے ساتھ میں نے لے لیا ہے چاپ کیے ہوئے پیاز اور یہ ایک لارڈ سائز کا پیاز ہے ساتھ میں نے کورینڈر لے لیا ہے اور اسے میں نے کٹ کر لیا اس کے ساتھ بھری کٹ کر لینی ہے آپ نے گو بھی اور ایسی ہو کہ جیسے پتہ ہی نہ چلے یہ اس میں ہم نے کچھ ڈالا بھی ہوا اس کے ساتھ آپ نے سبز مرچے چوب کر لینی ہے دو عدد اور ادھر آپ نے لے لینا ہے ایک برطن اور برطن میں آپ نے یہاں ہم نے جو ہے وہ آلووں کو بوائل کر لیا تھا بوائل کرنے کے بعد میں اسے تھنڈا کر لیا تھنڈا کرنے کے بعد میں اس میں چیزیں ایڈ کروں گی اور کچھ سپائسز اس میں میں نے ایڈ کرنے ہے بلیک پپر پاوڈر چیلی فلیکس کیومن گرم مسالہ پاوڈر سالٹ چکن پاوڈر سکھا دنیا اور ان کی جو ریسیپی کی ستاری جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو سکرین پہ شو ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے ساتھ میں نے اس میں یہ سبچی سے مکس کر دینی ہے اور پھر ساتھ ہی میں نے اس میں گو بھی آٹ کرنی ہے سبز مرچے آٹ کرنی ہے اور ان سب کو میں نے ہاتھوں کی مدد سے تھنڈا کرنے کے بعد مکس کر لینا اور انہیں اتنا زیادہ مکس نہیں کر لینا اور مکس نہ ہو تاکہ ہمارے کباب جو ٹوٹنے لگے یہ کرسپی بنانے ہم نے کباب اور مزیدار بنے گے انشاءاللہ اس کے ساتھ میں اور بھی بہت سی چیزیں جو مین انگیرنٹ تھا میں نے اس میں یوز کیا وہ چکن پاوڈر تھا اور ساتھ میں بن گو بھی ہے جس نے فلیور دینا ہے بہت مزیدار سا تو جی یہاں پہ میرے کباب ریڈی ہو چکے تھے میں نے جو ہے وہ انہیں ریسٹ دے دیا تھا دس پندرہ منٹ کے لیے یہاں پہ میں نے ایک ایڈ لے لیا اور اسے میں نے پھینٹ لینا ہے ساتھ اس میں میں نے یوز کرنا ہے میتھی کو اور وہ بری پری چاپ کر کے اس کو اس میں میں میٹس کروں گی کیونکہ میں سٹارٹ میں اس میں ڈالنا بھول گئی تھی آپ کے ساتھ بھی عمومن ایسا ہوتا ہوگا آپ بھی کبھی کبھی کوئی نہ کوئی چیز اس میں ڈالنا بھول جاتے ہوں گے تو اس کے ساتھ ایک اور میں نے پلیٹ لے لینی ہے اور پلیٹ لینے کے بعد اس میں میں نے تین سے چار جو ہے وہ ٹیبل سپون میں نے بیسن کے ایڈ کی ہے اور بیسن بھی جو ہے وہ بہت کرسپی بناتا ہے کباب کو بالکل یہ بھزاری ریسپی بنے گی انشاءاللہ اس کے ساتھ اس میں آپ نے ان دونوں کو مکس کر لینا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مکس نہیں ہو رہا تو تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میرے کباب جو ہے وہ ریسٹ ان کو مل گیا تھا اور میں نے جو ہے انہیں ڈیپ کر دینا ہے سپیٹر کے اندر اور میں نے جو ہے فلیم پہ توا رکھ دیا اس پہ میں نے آئل ڈالا اسے میں شیلو فرائے کروں گی آپ چاہیں تو اسے ڈیپ فرائے بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے بھٹ ہمارے گھر میں کوئی ڈیپ فرائے نہیں کھاتا تو جی یہاں پہ ہم کباب جو ہے جب تک اپنے یہاں پہ فرائے کرنے ہیں لو سپیٹ پر اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور ٹپ آپ کو دیتی چلوں کہ آپ نے بنا لینی ہے باربی کیو چٹنی اور باربی کیو چٹنی بنانے کے لیے آپ کو جو چیزیں چاہیں گے آپ نے لے لینی ہے ایک مرچ مرچ تھوڑی پرانی ہو گئی تھی چلے گی یہ بھی اس کے ساتھ آپ نے لے لیا لسن کا ایک ٹکڑا دو لے سکتے ہیں آپ سلائسز ساتھ آپ نمک ایڈ کریں تھوڑا سا یہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور اس کے ساتھ آپ نے ایڈ کر لینے ہے دھنیے کو ایڈ کر لینے آپ نے اور اسے کی آپ نے بنا لینی ہے جی چٹنی آپ گرائنڈر میں پیستے ہوں گے بٹ میں گرائنڈر میں نہیں پیستی کیونکہ میری ماما کو جو ہے وہ گرائنڈر کی پیستیوی چٹنی بلکل اچھی نہیں لگتی تو ہم جو دیسی سٹائل سے پھر چٹنی کو بنا لیتے ہیں اس کے ساتھ ہماری یہ چٹنی بن چکی ہے ہم نے ایڈ کر دی دہی اور دہی ایڈ کرنے کے بعد اسے ویل کمبائن کر لیں آپ اور اس کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور رمضان آنے والا ہے دوسروں کو ماف کر دیں اور رمضان کی تیاریاں کریں اور دل بڑا کریں اور غریبوں کے مدد کریں اور اس کے ساتھ ہمارے کباب جو ہے وہ فرائے ہو چکے ہیں ایک سائیڈ سے اور پھر ہم نے سائیڈ اس کی چینج کر لی یہاں پہ سائیڈ چینج کر لی اور ہمارے کباب فرائے ہو چکے تھے میں نے ایک ایک کر کے کباب کو سرف کر دیا اور رمضان اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے اس کا فیڈ بیک دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا اور زیادہ زیادہ سے شیئر کریے گا پیارا سا نیچے کومنٹ لازمی کیجئے گا تو ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ٹل دن بائی بائی ٹیک کیئر اللہ حافظ